نمسکار آدھا بہت بہت سفاغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں خاص کار اکرم نظر و نظریہ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد لگ رہا ہے یوگی عادت تینات کے دن اچھی نہیں چل رہی ہیں جہاں ایک طرف انہی کے اپنے انہی کے خلاف ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو بئے ہیں تو وہی سپریم کورٹ سے بھی ان کو تگڑا جھٹکا لگا ہے آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا جو کعور کا پورا روٹ ہے اتر پردیش سے جو شروع ہو کا پشم اتر پردیش سے اور ہری دوار تک آگے جاتا ہے دو سو چالیس کلومیٹر کی کا جو پورا یہ روٹ ہے اس پر اتر پردیش دو ہی سرکاروں نے یہ آدیش جاری کیا تھا کہ کومچے والے ٹھیلی والے ریسٹرانٹ جتنے بھی کھانے کے سامان کی جو ٹھیلیاں ہیں جو کومچے والے ہیں جو دکاندار ہیں ان سب کو اپنے نام لکھنے ہوں گے پروپ رائٹرز بھی لکھنے ہوں گے اور یہاں تک کہ ان کیا جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے ناموں کیا پوری کی پوری لسٹ جو ہے وہ باہر لگانی ہوگی اب اس کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے سنوائی کی اور اس پر انترم روک لگا دی اور اس کے بعد جو راجی کی سرکار ہیں ان سے جواب مانگا تھا اور آج راجی کی سرکاروں نے اپنا جواب پیش کیا جس پر جواب سے پورے طریقے سے اس پر مطمئن نہیں ہوا سپریم کورٹ اور اس نے یتھا استطیب بنانے کا فیصل لیا ہے یعنی کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آدیش داری کیا گیا تھا کہ صرف آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ نونویج ہے کھانا یا پھر ویج ہے اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی کو بھی اپنا نام لکھنے کی یا لکھیں یا پھر نہ لکھیں اس کے پوری طریقے سے آزادی ہے اور اتر پردیش اور اترہ اکھنٹ کی سرکار کے اس آدیش کو پلٹ دیا تھا سپریم کورٹ نے اور آپ یہ یتھا استطیب بنائے رکھنے کے لئے سپریم کورٹ نے کہا ہے جتنے بھی ترک دیے گئے ان ترکوں کو نہیں مانا سپریم کورٹ نے اور اب اس پورے معاملے کو لے کر پانچ اگستک اگست کو سنوائی ہوگی اور پانچ اگستک یتھا استطیب بنی رہے گی یعنی کہ اس پورے روٹ پر جہاں سے کاؤڑ یاتری نکلتے ہیں شردالوں نکلتے ہیں اب صرف آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ نونویج ہے کھانا یا پھر ویج ہے اور خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں دراصل پلٹ گئی ہے یوپی سرکار اور یوپی سرکار نے اپنے حلق نامے میں صاف طور پر یہ کہا ہے کہ اس روٹ پر صرف نونویج جو ہے صرف اس پر روک ہے اتر پردیش سرکار نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ کاؤڑ یاتری مارک پر دکانوں کو مالکوں کے نام پردرشد کرنے کا عادیش یہ تیہ کرنے کے لئے دیا گیا تھا کہ کاؤڑیوں کی دھارمک بھاونا ہے کسی بھی طریقے سے آہت نہ ہو شانتی اور سرکشہ بنی رہے کسی پر کسی طرح کا کوئی دباب نہیں ڈالا گیا ہے حالانکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اتر پردیش کے مکہ منتری کی طرف سے جو آدیش جاری کیا گیا تھا اتر اکھن کے مکہ منتری کی طرف سے جو آدیش جاری کیا گیا تھا اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو نام پروپ رائٹرز کون دکان میں کام کرتے ہیں آپ کے کتنے اور لوگ کام کرتے ہیں ان کے نام سب کچھ آپ کو لکھنے ہوں گے اب اس بات سے پوری طریقے سے پلٹ گئی ہے سپریم کورٹ میں سرکار اور سپریم کورٹ میں اس نے یہ کہا ہے کہ کسی کے اوپر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے صرف نانویج پر روکھیں اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے اور جو اصل میں جو ہو رہا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے کہ کیسے جو ٹھیلی والے ہیں جو پھل بیچ رہے ہیں جو سبزیاں بیچ رہے ہیں جو کھانے کے سامان بیچ رہے ہیں سب کو اپنے نام لکھنے پڑ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر پولس پولس کے عدیکاری جا کر اس کو چیک کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اس طرح کے نام لکھے ہیں جن سے یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کس دھرم سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پورا نام لکھے اور جو ان کے دکانوں میں کام کرتے ہیں ان کے نام بھی لکھے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں پوری طریقے سے پلٹ گئی سرکار اور جب اس نے حلق نامہ داخل کر کے جو اپنی باتوں کو وہاں پر رکھا اس میں یہ کہا کہ کسی کے اوپر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے سب اپنی اچھا سے کر رہے ہیں اس ایک نونویج پر پابندی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ تھا استثیتی بنائے رکھیے سپریم کورٹ نے صاحب طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں اور اب اس معاملے کو لے کر پانچ اگس کو پھر سے سنوائی ہوگی اس سب کے بیچ یوکی عادت تینات اور اتر پردیش میں جو کچھ چل رہا ہے دلی اور اتر پردیش میں جو چل رہا ہے وہ سب بھی آپ کے سامنے ہیں تو ایک طرف سپریم کورٹ کی طرف سے جھٹکا لگا ہے تو دوسری طرف دلی اور یوپی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس سب کے بیچ یوکی عادت تینات اب سے کچھ دیر میں دلی پہنچنے والے ہیں کل نیتی آئیوک کی جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں وہ شرکت تو کریں گے ہی لیکن اس سے پہلے لبک انہوں نے دو سو کے قریب پورو سانسد پورو ودایق موجودہ ودایق ان تمام لوگوں سے سمیقشہ بیٹھک کی ہے تاکہ وہ جب کل پہنچے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہونی ہے نریندر موڈی سے بھی اور جس طرح سے تھنی ہوئی ہے کشب پرساد موریا برجیش پاٹک اور یوگی عادت تینات کے بیچ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ دلی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے کشب پرساد موریا بھی لگاتار اپنا شکتی پردشن کر رہے ہیں وہ جن جن لوگوں سے مل رہے ہیں ودایقوں سے منتریوں سے سانسدوں سے ان سب کی پکچرز وہ باقاعدہ طور پر ڈال رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اب تک تقریباً ستر اسری لوگوں سے مل چکے ہیں جس میں کندری منتری بھی شامل ہیں اور برجیش پاٹک بھی لگاتار وہ بھی اپنا شکتی پردشن کر رہے ہیں یہ دونوں ہی لوگ جب ٹوٹر پر اپنی منترالیوں کے کاریوں کے بارے میں یا پی یوپی گورنمنٹ کے کاریوں کے بارے میں اگر کوئی بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو نہ تو اس میں وہ یوگی آدھتنات کو ٹویٹ وہ ٹیک کرتے ہیں اور نہ ہی اتر پردش سرکار کو وہ ٹیک کرتے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں گے ان کے پورے کی پوری ٹوٹر ٹائم لائن پر کہ وہ صرف کندر یعنی جو بھارتے جنٹا پارٹی کا جو کندر کا ہنڈل ہے اس کو ناشنل ہنڈل ہے اس کو یا پھر نریندر موڈی کو جی پی نڈڈا کو ان سب کو ٹیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سب کے بیچ اکلیش یادف بھی آپ کو پتائی ہے کہ لگاتار کس طرح کے بیان دے رہے ہیں اکلیش یادف کا صیح طور پر کہنا ہے کہ کشا پرساد موریا ڈلی کا مہرا بن چکے ہیں اور مونسون آفر تو آپ کو پتائی ہے کہ وہ لگاتار دیتے ہی رہے ہیں یو پی کی اس سیاست کو کس طرح سے دیکھا جائے جہاں ایک کرپ یوگی آدھتنات سپریم کورٹ نے پلٹ دیا ہے تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ان کی خود کی کرسی ڈلتیوی نظر آ رہی ہے ڈلی ورسز یو پی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس سب میں کشا پرساد موریا برجیش پاٹک سیدھے طور پر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں آنے والے وقت میں آپ کو یہ پتا ہے کہ دس سیٹوں پر اپچناو بھی ہونے ہیں اور اس سے پہلے جس طرح کی سیاست بدلی ہوئی ہے اس سے صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انتظار ان اپچناو کے ریزلٹ کا ہے اگر وہ بی جی پی کے پکش میں نہیں آتے ہیں تو پھر یوگی آدھتنات کی پرسی جانت تیہ ہے اس طرح کی تمام طرح کی باتیں اور وشلیشن کیے جا رہے ہیں آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان جڑ گئے ہیں جن کا تارق میں آپ سے کرانا چاہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ پریم کمار جی ہیں جانے بانے پترکار ہیں دشکوں کا ان کا پترکاریتا کا نبھا ہے بے باتی سے اپنی بات کو رکھتے ہیں پریم کمار جی آپ کا سواغت میرے ساتھ انیل سنہا جی بھی جڑ گئے ہیں لگاتار آپ تمام ان کو الگ الگ چینلز پر یوٹیوب ان کو آپ دیکھتے رہے ہیں پلیکٹروم پر اور دشکوں کا اپنی پترکاریتا کا نبھا ہے انیل جی بہت بہت سفاگت آپ کا بھی کارکرم میں پریم کمار جی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گی یوپی کی سیاست پر ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے جو سپریم کورٹ میں آگ جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے اپنی ہی کہی گئی بات سے پلٹی ہے اتر پردیش کی سرکار اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب پانچ ادس کو اگلی سنوائی ہے لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی بدلاغ ہونے جا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یتا اسثتی بنائے کر رکھی ہوئی ہے اور ساخت طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ صرف یہ بتانا ہوگا کہ کھانا نونویج ہے یا بیج ہے اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے اور یوپی سرکار یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی سویچھا سے کر رہی ہے صرف نونویج پر پابندی ہے یعنی کہ اپنے دیئے گئے جو آدیش ہے اس سے ایک طرح سے پلٹیوی سپریم کورٹ میں وہ نظر آئی کیا اس کو اپنا چہرہ بچانا مشکل ہو رہا تھا دیکھئے جس کو آپ پلٹنا کہہ رہے ہیں ہم اس کو بہانے واجی کرنا کہہ رہے ہیں یہ بہانے واجی کر رہی ہے یوگی سرکار پلٹنا تو یہ ہوتا کہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتی جیسا وہ کر رہی تو وہ یوگی سرکار پلٹ نہیں رہی ہے اب سپریم کورٹ میں ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے ہمارا سمبیدھان ہے سمبیدھان کے حساب سے سرکار کو چلنے کی ایک پرمپرہ ہے اس پرمپرہ سے جڑے ہوئے ہیں اور کوئی بڑا وائلیشن نہیں ہو رہا ہے ایسا احساس کرانا چاہتی سپریم کورٹ کو کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہم تو بس اتنا بول رہے تھے کہ ویج اور نون ویج کیسے پتہ لگ جائے لہسون پہ آج کھانے سے لوگ کو دکت ہوتی ہے اسی بہت ساری شکایت آ رہی تھی اس لیے کیا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یوگی آدیتنات کی سرکار پیچھے ہٹ گئی ہے وہ ڈیویز پولیٹک جو نرندر موڈی کرتے رہے ہیں ان دونوں کی پولیٹک میں کوئی بیسک فرق نہیں رہا پریستیت راجنیت روپ سے ضرور بدلی ہے کہ کین موڈی سرکار کے پاس بہمت نہیں رہا اور یوگی سرکار کو یوگی آدیتنات کو ٹوپ ٹرانسپر کرنا چاہتے ہی تو اس لیے ایک اندر کھانے جو کھینچ تان چل رہی ہے اس میں یہ ڈیویز پولیٹک کے بیتر کہیں ڈیو کو ناراض نہ کر دے چندر بابو نائیڈو کو ناراض نہ کر دے لگتا تھا لیکن ان کی پولیٹک میں کوئی ڈیفرنس ہے ایسا مجھے نہیں لگتا یا پھر اتر پردیش کے سندر میں بھی جو آپ نے کہا اس پر بابو چچا ہوگی وہ بھی کندر کی شہ پر یوگی کو پریشان کرنے والی قواید یہ قواید اور action دونوں کا ایک جب انتری آدیش لائی اور روک لگائی سرکار کی action پر تو صاحب طور پر کہا کسی بیقتی کو باد نہیں کیا جا سکتا name plate لگانے کے لئے اس کے سنوائی چل بیسک باپ یہ ہم دیکھئے ایسے بھی کہیں پر کوئی لکھتا ہے شاکہ ہاری بھو 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 کنجیومرز کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے جو نون بیج نہیں ہے اور یا کسی موسم بشیش میں وہ شاکہ ہاری ہی کھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بیجنس کو پروموٹ کرنی کے لیے ایسا کرتے ہیں اسی طریقے سے جب کوئی مانسا ہاری لکھتا ہے تب بھی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف یہاں مانسا ہار کے طرح رکھے بینجن ملتے ہیں آپ ہمارے ہار آ سکتے ہیں تو اس سے صرف ہوتی کنجیومر کو بھی اور بیچنے والے کو بھی اسی طریقے سے جب کوئی حلال بول کر بیٹ بیچ تا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اس قسم کا میٹ خوجتے ہیں ان کو خوجنے میں دکت نہ ہو اور ہم ان کے لئے ہیں تو اب تو بہت لوگ اس کا اُلٹا بھی جھٹکا بول کر بھی دکان کھولنے لگے ہیں تو ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کنجیومر کو سہولیت دینا اور اپنا کاروبار بڑھانا یہ سب اپنی مرجی سے کرتے مرجی سے کریں وہ ایک بات ہے لیکن جب سرکار بولتی ہے کہ بتائیے کہ آپ کا کاروبار کیسا ہے آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیسا ہے آپ نام جو ہے اپنے اس پر پر تو یہ نام بتانا نہیں ہے نیم پلیٹ نہیں ہے یہ آئیڈنٹیٹی پلیٹ ہے اس کو بھی کنفیوزن کو سمجھنے کی جورت ہے نیم پلیٹ دو ہے کہ مسلمان ہے اور آئیڈنٹیٹی پلیٹ لگوانا کسی بھی طریقے سے یہ ایک مطلب بلکل غلط بات ہے سمجھن کے حساب سے غلط ہے بیہتی کے ستندرتہ کے خلاب ہے ان کو آئیڈنٹیٹی پلیٹ لگانے کے لیے بات دیکھ کیا جائے ان باتوں کو اگر ہم سمجھ لے پلٹ اور بہانے باجی نیم پلیٹ اور آئیڈنٹی ٹی پلیٹ تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کی یوگی سرکار کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے چکہ کوٹ پوچھ رہی ہے سختی سے تو وہ بہانے باجی کرنے میں جھوٹے ہیں کرنا تو وہ ہی بند کر دیے گئے ہیں آپ یہ سوچ کہ ہم نے وہ سیاست بھی لگاتا دیکھئے جہاں پانچ منٹ کی دس منٹ کی نماز کے لیے کس طرح سے شراب وہاں کیا جاتا ہے اور پوری سیاست اس کو لے کر کیا جاتی ہے کہ زمینوں پر قبضہ کیا رہا ہے اور یہاں پر لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور وہیں اگر یہ آدیش دیا جائے کہ سکول بند کر دیے جائیں گے تاکہ کابڑ یاترہ کے روٹ میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ دو ہندوستان جو بنانے کی پوری نہ صرف کوشش ہے بلکہ اس میں کامیاب ہوتی بھارتی جنتہ پارٹی نظر آ رہی ہے اس کو دھکا لگا لوگ سبح چنان کے ریزلٹ کے بات لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ اس سے کسی طرح سبق لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کو کرنا ہی یہ آتا ہے ان کو ہندوزم کے نام پر ایک ور کو کنسولیڈیٹ کر کے اپنی سیاست کرنا آتا ہے میجوریٹرزم کی سیاست ہی وہ کرتے رہے ہیں لیکن کوٹ نے جو کہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کو ہی لگ رہا ہے کہ ڈلی اور اتر پردیش کے بیچ میں بھی جو چل رہا ہے اس سب میں کھیں نہ کھیں یہ بھی ہے ہندو کا بڑا چہرہ کون ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نریندر موڈی پیچھے رہ جائیں اور امیت شاہ کا جو نمبر لگنے والا تھا وہ بھی کہ نہ کہ نہ جائے کیا اس سب کی تسل چل رہی ہے اور سب سے پہلے آپ کا reaction پردیش میں کو لے کر اب جس طرح جو پرتیبند لگایا گیا تھا اس کو لے کر جو آدھے آیا ہے کوٹ کا اس پر ماندیر ہے درگا جی کا اور ہمارے یہاں بلی چڑھتی ہے اور پوزا کا حصہ ہے وہ یہ بنتا ہے یہ نون بیج والا یہ بیجیٹیریان یہ جو بیس نبی جم ہے یہ جو امپوز کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور کامڑیا کبارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کامڑیا وہ جو بیجیٹیریان بیجیٹیریان نون بیج والے بھی جاتے ہیں وہ اور نون بیج کھاتے ہیں اس سمیں بھی جس سمیں جاتے جہاں تک میری جانکاری ہے دیوگھر میں جو آنے والے کامڑیا ہے دیش بھر میں سب سے امپورٹنٹ کامڑیا کا جو سنٹر ہے دھام جار خرد میں اور وہاں پر جو ہے آرام سے دیوگھر میں خوب مانس مکری مانس مچلی بکری ہوتی ہے تو صرف جو پندہ گلی ہے اس میں اس میں ویجیٹیریان اور یہ کہتے ہیں جو پوجا والے سمانے وہ بکتے باقی سب جگہ سب کچھ ملتا ہے اور کامڑیا چڑھانے کے بعد جو مل میں آتا ہے کھاتے ہیں یہ ہے دیکھیں جو آپ نے کہا کہ دھرم کے نام پر بیوید کرنا اور isolate کرنا منورٹیز کو ایدنٹیفائی اس طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے کہ مسلمان ہی نون بیج کھاتا ہے اور ہندو سب بیشنو ہے ایسا کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے معاملے میں یہ کہ رہی ہے وہ کہا کہا اس نے کی ہم نے پر پر لگا ہے یہ اس نے اپنے ایفیٹیویٹ میں کہا ہے یہ بھی اتنا ہی اوبجیکس نے بھول ہے ہم لوگ کیا ہوا ہے کہ جو یہ جو کمنال لیزم کا جو حملہ ہے دیش کی راجمیتی پر سمیدھان پر اور جو سماج ہے اس پر اس کے کارن ہم لوگ بہت پیچھے آگئے ہیں ہم لوگ جو مولی ادھکار ہیں لوگوں کو اس کو بھول گئے ہیں بھو جن پر کسی کا اس میں یہ جرور سپریم کوٹ نے سہی کہ آپ اپنا لکھ دیجئے کہ یہ کہتے ہیں کوئی طرح کا مانس مجھلی کا استعمال نہیں ہوتا باقی جگہ لکھا رہتا ہے شاکہ ہاری اور گیر شاکہ ہاری دونوں لکھا رہتا ہے دونوں تو یہ سب چل رہا ہے اس میں سرکار کے گھوسنے کا کیا مطلب ہے وہ وہ مطلب ہے جیسے کہ وہ بھکری نوراتر میں بند رہے گی ہم نوراتر میں گجرات میں لوگ نہیں مانس کھاتے ہوں گے ہمارے یہاں تو اسٹھمی کو بلی پڑتی ہے میرے خیال میں چھٹی سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور اسٹھمی کو تا ہے اور اس میں پورا آئی ہے اور یہ میں تو بیگو سرائے کے بات بتا رہا ہوں پورے میتھو ریجن میں ہے تو یہ ہے کہ ہندو دھرم کو ایک سانچے میں بنانے کا جو یہ بتا رہے ہے اور کئی جگہ لوگوں نے بتا ہے کہ پرساد تو ہے یہ تو پرساد ہی جو بلی جی جاتی اس کو پرساد بولا جاتا ہے اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہے گوست ایسا نہیں کہا جاتا تو یہ ہے کہ ایک دھانچے میں جو رس اور بی جی پی ہندو دھن کو ڈالنا چاہتی ہے وہ اس کا ہے دوسرا آپ نے یہ جو کہا یوگی اور موڈی جی کا جو کمپیٹی کمونیل لیزم جس کو آپ کہتے ہیں کی ریبیڈ کمونیل لیزم کا جو جس کو کی اگ دھور سمپردائکتہ کا جو چہرہ ہندو کا وہ یوگی جی نے بنایا ہے بلڈو جر اس کے بعد انکاؤنٹر اس کے بعد یہ بھوجن بند کرو اور اس کے اس تی جو اس بنا اس بیس کا اس تی مل کر انہوں نے کلٹی بیٹ کی ہے تو نشیط طور پر رس ایک ہندو کے اگلے پیڑھی چہرہ کے روپ میں مطلب جو آئے گا ہندو جب موڈی جی نکل جائیں گے تب اس کے روپ میں دیکھتی ہے اس میں کوئی ڈاؤ یہ ہی وجہ ہے کہ ابھی تک تکے ہوئے ہیں تو ان کو بلا کر دلی میں موڈی جی بول دیتے کہ آپ چھوڑ دیجئے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں یہ جو سب دیکھ رہے ہیں موڈی کو گدی ستار نہیں کا لیکن رس میرا انداز ہے میں کوئی اندرونی بات نہیں جانتا میرا انداز ہے کہ رس اس کو ایسا چہرہ دیش پر میں نہیں ہے جو ایڈنٹی فائی ہو اس طرح مسلم بیرودھی پک سمپردائی چہرہ کوئی ہے نہیں اس کی وجہ سے یوگی کو اپنی اپنی دیش کا نقصان ہے یہ جو آپ نے دیکھا کامڑیا یہ سرکار ملا نہیں بہمت اور بہت دکت میں ہے لیکن اس میں ہم کو لگ رہا ہے کہ موڈی جی کو خطرہ یہ دکھ رہا کہ اگر اس کو ادھ دور لے جائیں گے چندر جو جن کو مسلمان ووٹ دیتے ہے اس لئے آتے ہی نہیں تو اس کو صاف رکھنا ہے اس لئے وہ یہ سب مددے پر اتنا تیز قدم نہیں بڑھانا ہے اور وہ اپنا دیکھ رہے ہے کہ کون سائس مددہ اٹھا جائے جو ایسولیٹ کیا جائے باقی کو اکل اکل دابا کیا جائے کہ موڈی کوئی اور نہیں لیکن وہ ہے نہیں اس لئے یہ اپنے جو چل رہا ہے ایک دوسرے سر پرتیس پردھا کر رہے ہیں اور لوگوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں اب بتائیے کہ ریپورٹ آئی ہے کہ ہندوستان میں سب سے بڑی سنکھیا ہے دیش میں اپنی ریپورٹ آئی بجٹ آیا ہے بجٹ میں سوشل سیکٹر پر پیسے نہیں دیئے گئے سواز سکھ سب پر کس طرح سا خرچ کیا گیا ڈی بیٹ یہ ہونا چاہیے چل رہا چل دو تم اور یہ کون ٹھکے داری ان کو دے دیا ہے بھائی سرکار یہ سپریم کوٹ کو جس طرح کا پرو ایکٹیو میجر س لینا چاہیے بیان کیوں لگے بیان کیوں لگے یہ کھا کھا نون بھیج پر جو کھائے گا اس کو آجادی جو آپ جو ہے سارا مال بیچ رہے ہو شراب بندی میں بھی شراب کی جو پروڈکسن اس کو بند نہیں کرتا بند کرتے ہیں آپ کھانے والے کو پھر اس میں آپ دی جی پیچ لیے اس کو کھانے والے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہندو دھرم ہے تو اپنا بیان کریے ان کو جو ہندو کھائے گا اس کو لے جائیں گے لیکن ان کو روکنے سے نون بیج بنانے سے روکنے کے بیچے اور وہ کھانے والا کھائے گا ہم لوگ کھائے ہم لوگ لگتا ہے جو ہم کو سمویدھان نے دیا ہے آدھکار آدھکار کبھی نہیں ہے بھوزر والا مولی کھائیں کھائیں جو کپڑا ہو گا پانیں گے جس طرح سے گانا گانا گائیں گے اس میں وہ کون ہوتے ہندو بنا چاہتے ہیں اور وہ جو ہندو کبھی نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہم لوگ لوگ ہیں ہم لوگ کیا وہ تو آیا تھا 73% ہندوستان میں 71% ہے جو کھاتا ہے نون بیج تو وہ کھائے سب باندھ ہو جائیں گے کیا کو پوشن کی ستھتی ہوگی یہاں تو روز ملنے چاہیے بچوں کو اس کے بارے میں مانگ ہو چاہیے تو یہ اُلٹا سب کو 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 جا کر مٹھ میں نہیں کر کر نا جن کو جانا جائے اپنا تو اسی لیے یہ دوسرا ہی مددہ ہے پیچھے نہیں ہٹی ہے اور اس کو آگے لے جانا چاہتی ہے یہ جو سامن کا مہینہ ہے اس کا اوٹیو کرنا چاہتی ہے دھارمی توروی کرن بتا رہی ہے سرکار کہ ہم اپنے اسی اجنڈے پر ہیں اور اسی لیے نانویج پر پابندی کی انہوں نے بات اس نے مہا پر بات گئی ہے اور ہم لگاتار ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر جو دھالوں ہیں جو کعوڑی ہیں کس طرح سے لائن آرڈر اپنے دھمپتی تھے جو ہندو ہی تھے جن کے ساتھ مارپیٹ کی گئی تو ایک بار جب بھی تیار کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دھرم نہیں دیکھتی ہے بلکہ اس طرح کی سیاست اور اس طرح کی تمام چیزوں میں مزہ آنے لگتا ہے یہ بھی ہم سابطور پر دیکھ سرکاروں بڑھنا چاہتے ہیں اور شاید انہی کی سیاست کو آگے بڑھا کر لے جانا چاہتے یوگی آدھ اتنات کیا اسی کی تسل بھی ہے ڈلی اور اتر پردیش میں کیا موضی جی کو امیت شاہ کو اس سے بھی unmute کر لی جی 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 دوسرا جی ایک فرق کو ہمیں سمجھ نہ ہوگا کہ راج نیت پارٹی کے روح میں بھارتی جنت پارٹی کے نیتاؤں کی پرت پتکریہ تب ہم چنت ہونے لگتی سرکار کون ہوتی ہے کون کیا کھائے سرکار کون کیا کھائے گا اس کو کیسے کھانے دیا جائے اس کے لیے ہے کون کیا پہنے گا اس کو اس کی ازادی سنشت کرنے کے لیے سرکار ہے سرکار اس لیے نہیں ہے کہ تم یہ پہنو اور یہ کھاؤ جب کہ ہو سکتا ہے پارٹی کے روپے سوچ ہو وہ اپنا ایجنڈا چلائیں وہ ایک چیز ہے لیکن سرکار تو ہماری بھی اتنی ہی ہے دوسرے پنت کی ہے سب کی سرکار پر اتنا ہی حق ہے اس لیے جب سرکار یہ کہت کسی کانوڑی کے لیے آپ پھول مالا ہوائی داشت سے گراتے ہیں سرکار کی اور سے پولیس کی اور سے تو وہ پولیس کل کو اس کانوڑی پر ایکشن کیسے لے گی جب کانوڑی مار پیٹ کریں گے اور کر رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کانوڑی کانوڑی دھرم دیکھ کر نہیں کر رہے سڑک پر جو سنگچہ ہے سامنے اس حساب سے ہم یہ دیکھیں وہ کہتے ہی کانوڑی کا جو مطلب برسٹ ہو جاتا ہے دھرم نہیں یہ جو آیو جن ہے ان کا برسٹ ہو جاتا ہے لیکن برسٹ تو آپ کے حساب بیبھار کے کارن نشت ہوتا ہے اگر کانوڑی حساب ہو گئے تو مقصد ہو گیا کائے لئے آپ ڈالنے جا رہے بھگوان کے پوڑا کمی جا رہے آپ تو انسک ہو گئے انسان ہو کے انسان کو مر رہے تو آپ کا دھرم آپ کا نمیت آپ وہ ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو ہم اس طرح کے طریقے سے دیکھیں تو جب جیسے سرکار کاموڑی کے لیے وشیش پریوجن کرتی ہے تو ایسے ہی دوسرے پنت اور سمدھائے کے لوگوں کے لیے ایسے ہی دھارمک آیو جنہوں کے لیے وہ پکشپاد پون ہو جاتی ہے واقعوں کی وہ سبیدہ نہیں دے رہی ہوتی اور سبیدہ دینے کے دوسپر سامنے دیکھ یہ سب کرتے ہیں کرنا چاہیے پریشاسن بھی کرتا ہے ایسا ہی دوسرے دھرم کے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے کرنا چاہیے لیکن ایسا وشیش پرائیوجن نہ ہو کہ کاموڑی کو بھگوان بنا دیا جائے اور کاموڑی کل ات پات اور ہنسا کرے اور آپ کچھ کرنا سکے پولیس مو دیکھ رہی ہو یہ جو ہے خطر نا کی ستی ہے اس دیش میں بہمن ستا بڑھے گی لوگ بہ بہ جرور سمجھے گا کہ ہم ہم نی ہیں ڈوسرے لوگ ناغرک ہیں ایسا سوچ سکتے ہیں تو یہ پرابرتی خطر نا ہے اور راجنیتی سے گھال میل ہو گیا ہے پانی کے لیے پرابرتی کا استعمال کیا جانے لگا ہے تو اس کے پرنام اور گرے ہو رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف اس طریقے سے کاروائی ہوتی رہی بھی بھارتی جنت پارٹی کے بھی تر بھی چونکہ ایسی پرابرتی کو بڑھا دیتے ہیں تو وہی پرابرتیاں ان کا بھی نقصان کر رہی ہے اب BJP کے لوگ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں ہندو ہو کر ہندو پر ہی حملہ کر رہے ہیں ایسی بھی استعمال دیکھ رہے ہیں کوئی کسی پر پیشاب کر رہا ہے وہ بھی آدی بھی ہندو سے دور کر رہے ہیں ہندو مانتے نہیں یا پھر ہندو ہی ہندو پر پیشاب کر رہا ہے چاہے آپ جس طریقے سے چیزوں کو لے تو یہ نقصان اس پرابرتی کو بڑھاوہ دینے کا ہے جس میں نفرت ہوتی ہے نفرت سرکار بڑھاوہ دے گی تو اس کا بہت برا پر سماج اور دیش پر ہوگا سپریم کو بھی اس حساب سے پورے ماملے کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ نون ویج لکھ دو اور بھیج لکھ دو یہ سویچھا سے لوگ لکھتے ہیں اپنے کاروبار کی چنتہ سے لوگ لکھتے ہیں سپریم کو کون کرنے والا ہوتا ہے کہ کہ پر نام لکھ دے اور کہ پر نہیں لکھ دے سرکار کون ہوتی کہنے والی کہ پر نام لکھ دے کہ پر سوپریم کوٹ سے ہم اتنے سرکتی سے سوال اس لیے نہیں کرتے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سوپریم کوٹ سنبیدان کا سنرکشک ہے سنبیدان کے سنرکش کے حساب سے ہی سرکاری نیموں کی سمیخش کرتا ہے ہم اچھے سمیخش کی امید کریں گے کسی ایسے نردیش یہ سوپریم کوٹ کا کام ہوگا یہ ہونا چلی جی جی اس سے پہلے میں آنیل جی آپ کے پاس آہوں دوبارہ سے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اتر پردیش کی سیاست میں بھی آخر کیا ہو رہا ہے اسی لیے میں آپ سے بھی پردکر مچا رہی تھی جو پردیش پاٹھک سے لے کر پیشو پرساد موری اپنا شکتی پردرش کر رہی ہیں دلی ورسط اتر پردیش ہو رہا ہے یہاں پر یوگی آدھتنا آج دلی پہنچ رہے ہیں کل بتایا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی سے ملاقات کریں گے آج دو سو قریب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے دنوں میں وہ پور سانسدوں ویدھائکوں اور الگ الگ جو ذمہ دار لوگ ان سے وہ مل چکے ہیں یوگی آدھتنا تو وہی پر کیشو پرساد موری بھی لگ 87 روگوں سے مل چکے ہیں جس میں تین کیندری منتری بھی شامل ہیں یو اتر پردیش سرکار منتری شامل ہیں موجودہ سانسد ہیں ویدھائک ہیں ان سب سے مل رہے ہیں بلکہ ہر کس سے مل لے کے بعد باقاعدہ طور پر اپنا ٹوٹر پر ڈالتے ہیں اور جو اپنے کاموں کی بھی بات کرتے ہیں یا یو پی گورنمنٹ کی کاموں کی بات کرتے ہیں تو اس میں یوگی جاتا دیکھ رہے ہیں آخر اتنے انسیکیور نریند موڈی اور امیت شاہ کیوں نظر آ رہے ہیں جی unmute کل لیجے آواز آرہی یہ سمجھ نہ ہو تو لوگ جنشکتی پارٹی والے بیواد کو یاد کر لیجے نریند موڈی اور بی جی پی کے لیے کون کب کام آیا دونوں کام آئے اور دونوں میں سے ایک بخش کو ہمیشہ درکی نار کیا گیا تو وہ دونوں کو لڑانے والی استثیتی بنائی رکھ نا چاہتے ہیں اور جب جرورت جس کی ہو اس کا استعمال کر لینا چاہتے ہیں ایک سمجھ پارس کا استعمال کر رہے تھے ایک سمجھ چاہتے ہیں کہ ہم تم کو کتنی مدد کریں گے تم اپنا سمرطن جھٹا ہو تو ہم ضرورت ہو گی تم مدد کریں گے یہ کھلی چھوٹ انہ نے دے دی ہے اور یوگی آدھت ناث پر ایکشن کرتے اس لیے نہیں بن رہے کہ ابھی تک سنگٹن میں اور سرکار میں ان کی مجبوطی بنی لیے تو یوگی آدھت ناث کو کمزور کیسے کیا جائے کمزور کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کشو پر ساد اور پاٹھ جی دون برجیش پاٹھ دونوں کو مدد کر رہے ہیں لیکن واسط میں وہ تب تک ایکشن نہیں لینا چاہیں گے جب تک یہ سنشت نہ ہو جائے کہ کوئی ایک پکچ اور ابھی اس مابلے میں کشو پر ساد یوگی بیروضی لوگ یہ اتنے مجبوط ہو گئے کہ تھوڑا سا ان کی مدد کر دینے سے یوگی عدیت ناغ کے بیروض کرنے والی استثیتی جو ہے وہ اتنا بیروضی نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان سرکار کو ہو تو اس استثیتی میں پہنچنے کے لیے یہ inner struggle کو کھول دیا گیا ہے یہ اس کا مطلب ساپ ہے کہ ڈلی اور آج کی تاریخ میں یوگی والا لخنو اس دونوں میں کوئی سمجھوتے کی گنجائش ابھی نہیں ہے سمجھوتے کی گنجائش بھی باد میں بن سکتی ہے لیکن اس کی قیمت ہوگی وہ دیکھ جائے گی تب ان کو کیشو کی بلی لینے میں وقت نہیں لگے گا ان کو اپنی راجنیتی کو کیسے کرنا ہے دلی کیسے لکنو پر حاوی رہے یہ مہت حکون ہے اور دیکھئے انہوں نے بھجن لال شرما کو راجستان میں بٹھا دیا دلی حاوی ہے راجستان میں وہاں کوئی ایسی بات وسندرہ راجے کو الگ ٹھلک کرنے کے لیے ساتھ لیا گیا ان سے بوٹ کیسے لیا جائے ان کی بغاوت بڑی نہ ہو ان سب کے لیے جتنی بار بات چیت کرنا تھا بات چیت کیے سمجھائے جھوٹا سواسند دیا سب کچھ کیا لیکن وقت آیا تو بھجن لال شرما کو بٹھا یا وہ کوئی حالت مدی پردیش میں آپ نے دیکھا کہ شیبرا سنگ چوہان کو درکی نار کیا لیکن شیبرا سنگ چوہان بڑے پولیٹیشن نکلے انہوں نے لوگ سبح بچناؤں میں 39 جیت کر دکھا دی اب ان کو خارج کرنا مشکل تھا تو کیندر میں منتری بنانا پڑا پھر بھی موکھی منتری پت سے تو ہٹا ہی دیا وہاں پر ایک موہن یادو ایسے بیکتی کو لے آئے جن کا کوئی آدھو میں بھی پیٹھ نہیں ہے اور شیبرا سنچوان کے سامنے تو کچھ ہی نہیں دلی راج کرنا چاہتی اپنی پارٹی میں بھی ایوال اپوزیشن کے لیے خطرہ نہیں ہے بی جے پی کا ورطوان نیتر تو اپنی پارٹی کے سٹیٹ یونیٹ کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے یہ بات سمجھ لیجئے ان کو اس بات مطلب نہیں ہے کہ ہماری پارٹی ہمارے وفادار ہماری وفادار بھی کو بھی وہ سمیہ آنے پر استعمال کرنے کے بات دیتے ہیں یہ راج نیتی چکہ امیروں کے لیے ہے کورپوریٹ جگت کے لیے ہے اس کو جو چیز جہاں سوٹ کرتا ہے اس کے حساب سے وہ راج اس کے ستہ بھی بنی رہنی چاہیے طاقت بھی بنی رہنی چاہیے اور سارے اسٹیٹ میں چلتی بھی رہنی چاہیے چاہے مانی پور جیسا واقعہ کیوں نہ ہو جائے کیوں کہ وہاں بھی جمین خرید جگت محول بنانا ہے اس کے لیے دو سمدھائی میں لڑائی کیوں نہ لڑوا دی جائے لیکن وہ کریں گے کورپوریٹ کے لیے یہی حالت ہے کورپوریٹ سے جو رشتہ بنا کے چلے گا اس میں جو بادھا نہیں بنے گا وہ بی جی پی میں بھی یونیٹ سٹیٹ پر راج کر سکتا ہے جی جی برکل اور یہ صاف طور پر ہوتا ہوا دیکھ کٹاک شروع کرتے ہیں ایک طرح سے مزے لیتے ہو نظر آ رہے ہیں اور کبھی مونسون آفر دیتے ہیں کبھی کہتے کہ وہ مہورا ہے کبھی کہتے ہیں کہ کشف پرساد مہورا ڈلی کا وائی پائی پاس ورڈ ہیں وہ اس طرح انہوں نے کہا تا کہ اس طرح کا بھی باب نہیں ہو چاہیے اس طرح کے نام نہیں لکھا جانا چاہیے اور یہ ویسے بھی دیکھیں تو یہ مولک عدکار جو ہیں اس کا بھی حنن ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک پچکلر سیٹ آف کعوریوں کی بات کرتے ہیں اپنے کندوں پر وہ ایک طرح سے وہ جو کعور ہوتا ہے اس کی لٹکا کر لے کر جاتے ہیں تو کبھی جو سیاست بھارتی جنت پارٹی کرے گی بھلے ہی وہ ایک ڈیپینڈنٹ سرکار ہے بھلے ہی بیساکیوں پر ٹکیوی سرکار ہے یوپی سے لے کر اترہ خند مدھ پردیش تینوں سرکار نے کعور یاترہ کو لے کر جس طرح کے آدیش جاری کیے امیت شاہ کا جس طرح کا بیان آیا اور جس طرح کہ تمام میڈرز کے بیان آتے رہے ہیں کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے چناؤ اتر پردیش کے اور آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ بہت کچھ کینڈر کی سرکار کو لے کر بھی تیہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بی جی پی میں زیادہ تر جو بی جی پی شاہ ستراجے ان کے لوگ شامل نہیں ہونے جا رہے ہیں ان سب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک تو پکا ہے کیا کار چل نہیں رہا ہے ان کے پاس option نہیں ہے کیونکہ ان کو جو پولٹی دیکھ گزرات آپ کو یاد ہوگا 2014 کا ماہول گزرات موڈیل ڈیولپمنٹ اب گلتی سے بھی گزرات موڈیل کا نام میں تو کسی بی جی پی نیتا موڈی جی اور اس کو تو چھوڑ دیئے ان کا جو سمرتھک برگ ہے وہ بھی گزرات موڈیل کا نام نہیں لیتا تو وہ موڈیل ختم ہو گیا اب میں دیکھ زندہ جس کو آپ بولتے ہیں جو 2014 میں کم ہو بیش بھرسٹ چار ڈیولپمنٹ اس کا مددہ تھا کہے بگاہے وہ کمیل لیزم کی بات کرتے تھے 2014 2019 میں بھالا کوٹ مل گیا تو ہم دیکھیں اگر بھارتی ووٹرز کو ٹھیک سے دیکھا جائے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ مددہ نے کبھی کمیل لیزم کے نام پر اتنا بہت زیادہ ووٹ ان کو نہیں دیا 2014 جیتے ہو اس کے آدھار پر بھرسٹ ویرودی اور گجرات موڈل کے آدھار پر جیتے اس کا بھالا کوٹ راشترو وات کے نام پر جیتے سورک دیش کی سورک اور اور یہ نام پر جیت گئے اور اس میں تھوڑا کمیل کمیل لیزم کا بھی ایلیمنٹ تھا لیکن اور 2024 میں لڑک گیا ماملہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی مددات کا جو سمپردائی کرن کرنا ہے وہ نہیں کر پائے یہ پکا ہے تو اور لیکن وہ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ صحیح کا انہوں نے کورپریٹ کے لیے کام کرنا کورپریٹ کے لیے کام کرنا اگر debate ہونے لگے گا economy پہ debate ہونے لگے گا کی کس طرح بجٹ میں آپ نے کٹوٹی کی ہے شکھ سواست اس پہ تو پھر اس کے بعد اس کو ڈیبیٹ کا جواب آپ کی دیں گے کیونکہ آپ بھی نہیں کس سکتے کہ نئی شکھ چاہیے آپ یہ نہیں کس سکتے سواست سے چلے گا تو اگر یہ سب کو ڈھک ڈھک نا ہے تو ہندو مسلم کرتے رہیے آپ دیکھئے کہ 6 مہینے سے 6 مہینے سے پولرائیز ہو جائے اور آپ دنگے ہو لیکن آپ دیکھئے یہ کامڑیا بھلا ہی ان کا پھل ہو گیا لیم پلیٹ لگا یا تو کچھ ڈھکے دکھے ان کے جو بجرنگ دل پٹی والے لوگ ہیں یا جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ کچھ ادھر در بھلے ہی کیا ہو لیکن ڈھول کچھ ہوا لوگ جا رہے ہیں پرارام سے لوگ جن کو سب جی سب جی یو پی کا جو سینیریو دکھ رہا ہے اس میں مجھ کو لگ رہا ہے کہ یوگ ہن میں جانا پڑے گا یہ تھوڑا سا ابھی عطی شوکتی لگ رہی ہے لیکن میرا مان نا ہے کہ ان کو جانا ہو گا جانا پر اس لیے پڑے گا کہ یہ جو آر ایس سا ultimately ایک سوشل انجی نیئر کے پکش میں ہی جائے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ ایک کوئی لیڈر جس سیورا سنگھ چوان کو انہوں نے بنایا تھا وہاں پھر مہر یاد کو دیا یہ چینج وہاں بھی کرنے والے می یو پی میں کیونکہ جو اخیلیش کا چیلنج ہے وہ چیلنج یوگی آدھتنا نہیں کر پا رہے چاہتے کہ خندوت کا فائر بران نیتا ہو اس کو مجبوطی سے اس پکش میں کھڑے رہے ہو اور اس کو برائے بھی رکھے ہوئے لیکن ان کو معلوم مطلب یہ اندازہ لگ گیا ہے کہ جو سوشل انجی انجی ہے کہ یوگی آتی دینا کو جانے بھی نہیں دینا جانے نہیں دینا ان کو بنائے بھی رکھ رہا ہے تو اب یہ ڈیل کیا ہوگا مجھ کو معلوم نہیں لیکن جہاں تک میری درشتری کام کرتی ہے اب آپ دیکھئے وہاں جو پور ووٹر ستھا بیہار میں وہ اونچی لیڈرشپ انہوں نے دی اس لیے لیڈرشپ دی کیونکہ جو سوشل ڈینیمکس میں اس ڈینیمکس میں ان کو ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی سکھ نیتا رہے تو یہ اس کو روک نہیں پائیں گے یوگی آدیت نات یہ مجھ راجنیت مطلب جو سمادھ سمی کرن ہے اس اگر وہ کر پائے اس لیے ان کو موقع دیا جا رہا ہے آپ ملی کر یہ آپ اپنا ان روڈ بنائی تا کہ اخیلیش کے سامنے 2027 میں کوئی نیتا رہے تا کہ اخیلیش کو مشکل ہو تارگیٹ کرنے میں اور اکویش بنانے میں لیکن یہ غلطی کہاں ہے وہ بھی میں رکھوں گا وہ ہے غلطی یہ جو مطلب جو غریب ہے غریب ہے غریب غریب بھی ہے وہ صرف جاتی نہیں ہے دھرم نہیں ہے وہ آرث اس کا بھی اس کا کلاس ہے جو ورگ ہے غریب بھی اور اوڈیسی یا جو غریب ورگ ہے اس کا نیتریت صرف جاتی کا ادھار پڑا کریں گے مطلب یہ ہوا ہندو کے طرف لوگ گئے ہیں ڈیسی گئے لیکن نہیں دیا وہ اور یہ ہم ہم نے کہتے دیکھ چھوٹ موٹ نیتا نہیں تھے جس طرح سے تمام جو گھٹک دل ہیں جو کینگر میں بھی ہیں اور یوکتر پردیش میں بھی شامل ہیں وہ جس طرح بات یوگی آدت اتنات کے لئے کر رہے ہیں کھل کے ایک طرح سے بغاوت ہے اور کھل کے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کی مرضی ہے بننے کے لئے اتر پردیش کی سیاست کل کل بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج اور کل کا دن بہت مہت خون ہے یوگی آدت اتنات دلی میں آج ہوں گے ملاقات وہ کریں گے ہو سکتا ہے کریں نریندر موڈی سے اور بھی ان کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں کل انہیں ایسے ہی نہیں آئے ہیں بتائے یہ بھی جا رہے کہ برجی شپاٹک اور کیشو پرساد موریہ بھی دلی آنے جا رہے ہیں تو پھر آخر دلی دربار سے کس طرح کا بڑا خیل اتر پردیش میں ہوگا یہ سب کچھ ہم آپ کو لگاتار update دیتے رہیں گے فیلحال کے لئے شام ساتھ بجے آپ جڑی راجی جی کے ساتھ نیوز پوائنٹ میں اور تمام ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے چینل کو بھی سبسکرائب کریے مجھے دیجئے